میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مجھے بتلائیے کیا پشاور اور کابل کا مطلع ایک نہیں ہے کیا کراچی اور بمبئی کا مطلع ایک نہیں ہے اس کے باوجود یہ تقسیم کیوں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم رویت حلال کے مسئلے کو سمجھنے سے پہلے دو استلاحات کو جاننا از حد ضروری ہے نمبر ایک اتحاد مطلع اور نمبر دو اختلاف مطلع اتحاد مطلع کا مطلب یہ ہے دنیا کے کسی بھی خطے میں چاند نظر آ جائے تو اس کا حکم پوری دنیا کے مسلمانوں پر لاغو ہوگا اور اختلاف مطلع کا مطلب یہ ہے کہ ہر خطے کے لوگ اپنا اپنا چاند دیکھیں گے اور اس کے مطابق وہ روزہ رکھیں گے اور عید کریں گے اتحاد مطلع کی جو رائے ہیں یہ اکثر فقہہ کا مسلک ہے فقہہ حنفیہ فقہہ مالکیہ فقہہ حنابلہ اور جہاں تک اختلاف مطلع کی رائے کا تعلق ہے یہ فقہہ شافعیہ کا مسلک ہے اور کچھ متاخرین فقہہ حنفیہ کا فقہ حنفی کی مستند کتاب در مختار کو پیش کرنا چاہتا ہوں وَإِخْتَلَافِ الْمَطَالِغِ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ عَلَى الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ اَكْثَرُ الْمَشَائِخِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى فَيَلْزَمُ أَهْلَ الْمَشْرِقِ بِرُؤْيَةِ اَهْلِ الْمَغْرِبِ اِذَا ثَبَتَ عِندَهُمْ رُؤْيَةُ اُلَائِكَ بِطَرِيقِ مُوجِبٍ كَمَا مَرْ کہ اختلاف مطالع یہ معتبر نہیں ہے یہی اکثر مشایخ کا مسلک ہے اور اسی پر فتوہ ہے فتاوہ دارلوم دیوبند ہے حنفیہ کے نزدیک اختلاف مطالع مطلقاً معتبر نہیں ہے یہاں تک کہ اگر اہل مغرب کو چاند نظر آوے تو وہ اہل مشرق کو لازم ہو جاتا ہے بشرتے کے بطریق موجب ان کو رویت اہل مغرب کی معلوم اور ثابت ہو جائے مزید وہ آگے لکھتے ہیں ایک اور سوال کے جواب میں حنفیہ کا مذہب یہ ہے کہ اختلاف مطالع کا اعتبار نہیں ہے یعنی اختلاف مطالع تو درحقیقت واقع ہے لیکن شرعاً اس کا اعتبار نہیں کیا گیا پس اگر اہل مغرب چاند دیکھ لیں اور ان کی روایت کی خبر اہل مشرق کو بطریق موجب پہنچ جاوے تو اہل مشرق بھی اس پر عمل کریں گے بہرحال یہ بات فتاوہ قاضی خاند میں بھی ہے فتاوہ بزازیہ میں بھی ہے اس کے علاوہ یہ کہ مختلف متون کی کتابوں میں فتاوہ کی کتابوں میں عالمگیری میں موجود ہے مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمت اللہ علیہ کی جو کتاب ہے آپ کے مسائل اور ان کا حل اس میں یہ بات لکھی ہے اس میں ظاہر مذہب یہ ہے کہ اختلاف مطالع کا کوئی اعتبار نہیں اس لیے اگر دو شہروں کے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ ہو تب بھی ایک شہر کی روایت دوسرے کے حق میں حجت لازمہ ہے یہ بڑی قابل غور بات ہے بشرتے کے روایت کا ثبوت شریح طریقے سے ہو جائے یہی مالکیہ اور ہنابلہ کا مذہب ہے لیکن بعض متاخرین نے اس کو اختیار کیا ہے کہ جہاں اختلاف مطالع کا فرق واقعی ہے وہاں اس کا شرعن بھی اعتبار ہونا چاہیے حضرات شافعیہ کا بھی یہی قول ہے لیکن فتوہ ظاہر مذہب پر ہے کہ اختلاف مطالع کا متلکن اعتبار نہیں فتوہ ظاہر مذہب پر ہے نہ بلاد قریبہ میں اور نہ بلاد بعیدہ میں بہرحال یہ بڑی واضح سی بات ہے جب تک خلافت کا نظام قائم رہا تھا امت اتحاد مطالع کی رائے پر عمل کرتی رہی اور یہی قوی موقف ہے اگر کسی جگہ کوئی اختلاف سامنے بھی آیا ہے تو وہاں خبر نہ پہنچنے کی وجہ سے اختلاف مطالع کی صورت پر عمل کیا گیا ہے ہمارے قریب کے جن علماء نے اختلاف مطالع کی رائے کو ترجیح دی میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب خلافت کے نظام کا خاتمہ ہو گیا تو اس کے بعد پھر یہ کہ انہیں اس رائے کو اختیار کرنا پڑا لیکن مجھے حیرانگی ہوتی ہے علماء پر کہ یہ لوگوں کے سامنے اتحاد مطالع کی اہمیت کو اجاگر کیوں نہیں کرتے خلافت کی اہمیت کو اجاگر کیوں نہیں کرتے اور کیوں نہیں بتاتے کہ یہ جو وطنیت کے بت کھڑے کر دیے گئے ہیں یہ استعمار کی کھینچی ہوئی لکیرے ہیں بارڈرز ہیں اسلام میں ان کا سرے سے کوئی تصور موجود نہیں ہے آج تو اس حد تک ہم پہنچ چکے ہیں کہ اختلاف مطالع کی صورت کو بھی نظر انداز کر کے ہم تو وطنی مطلع پر عمل کر رہے ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مجھے بتلائیے کیا پشاور اور کابل کا مطلع ایک نہیں ہے کیا کراچی اور بمبئی کا مطلع ایک نہیں ہے اس کے باوجود یہ تقسیم کیوں ہے در حقیقت ہم استعمار کی کھینچی ہوئی ان لکیروں کے پابند ہیں اور ہم وطنی مطلع پر عمل کر رہے ہیں ہم نے شریعت کو اٹھا کر پسے پشھ ڈال دی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی احادیث ہیں کہ جب تم چاند دیکھ لو تو روزہ رکھو اور جب چاند دیکھ لو تو پھر یہ کہ افتار کرو یعنی عید کرو اسی طرح بعض حدیثوں میں یہ الفاظ ہیں یہ حضور کا حکم اتحاد مطلع کی بنیاد اوپر ہے گلوبل پوری دنیا کو پوری امت مسلمہ کو کہ جب چاند نظر آ جائے تو پوری امت روزہ رکھے جب چاند نظر آ جائے تو پھر یہ کہ پوری امت عید کرے یہ احادیث کو اختلاف مطلع کو ظاہر نہیں کر رہی اللہ ہمیں خلافت کے نظام کی بحالی کی جد و جہد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے